اسلام علیکم ناظرین اپنے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں عطا محمد تبصم والدین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بچوں کو آن لائن سرگرمیوں سے ان پر نظر رکھیں بچوں پر وہ ان کی آن لائن سرگرمیاں کیا ہیں اور سیبر کرائم جو ہے ان کے ذریعے ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور ملک میں اس وقت سارا زور جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہے شوشل میڈیا پر ہے کیونکہ چینلز جو ہیں ان کو عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ کے لائپ کوریج سے روک دیا گیا ہے اور لائپ کوریج کے روکنے تھے ایک بینہ سطور پیغام یہ بھی ہے کہ ان کوریج کو اس طریقے سے جس طرح سے پہلے ماضی میں اس طرح کے جلوسوں کو اور اس طرح کی ریلیوں کو اور اس طرح کے مارچ کو دیا جاتا رہا ہے وہ نہ دیا جائے تو اس بینہ سطور پیغام کی وجہ سے میڈیا پر ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے آج بول ٹی وی جو ہے اس کی نشریات بند کر دی گئی ہیں اور دوسرے چینل بھی اس سے جو ہے وہ بیرال ایک سبق تو ہے ان کے لیے ایک پیغام تو ہے تو اس پیغام کو لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ شوشل میڈیا پر ہے اور شوشل میڈیا پر بھی اب والدین کو ہی مشہورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں بات تو ٹھیک ہے کہ لوگ ہر طرح کی پوسٹیں کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بھارت کو ہو رہا ہے اور بھارت کا میڈیا جو ہے وہ ہماری فوج کے خلاف جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ بڑے تمتراق سے اپنے چینلز کے اوپر شیئر کر رہا ہے اور ہماری آئی ایس آئی سے جس سے کہ بھارت ہمیشہ خوفزدہ رہا ہے پریشان رہا ہے اور اس کی جو پروفیشنل کیپیبلیٹی ہے اس سے وہ خوفزدہ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مارکے میں ہماری آئی ایس آئی جو ہے اس کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بڑھا ہوا دے تو بہرحال یہ بھارت کے مقاصد ہیں بھارتی چینل کے یہ کلپس جو ہیں آج کل شوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے ہیں اور اس شیئرنگ میں احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ بھارت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے ہم اس پروپیگنڈے کا کیوں حصصے دار بنیں مجھے آج بھی کئی دوستوں نے ٹیلی فون کیے اور ان سے جو گفتگو ہی اس کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے اسی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت جو بھی مارکہ آرائی چل رہی ہے خان صاحب کا جو لانگ مارٹ چل رہا ہے اس کی آر میں وہ لوگ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو ہماری فوج کے دشمن ہیں جو ہمارے مختلف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو نہیں دیکھنا چاہتے اور پاکستان میں ایک لیبرل سوچ رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور وہ درپردہ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں نہیں ہیں وہ عمران خان سے کوئی محبت نہیں کرتے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مقابلہ ہے جس میں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے تو اب شب خون مارنے کے لیے ایک ہتھیار انہیں عمران خان کی صورت میں اور آزادی مارچ کی صورت میں انہیں بیسر آ گیا ہے تو اس کی آر میں وہ اپنا غم و غصہ نکال رہے ہیں اور اس طرح کے پوسٹیں لگا رہے ہیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو ملک کے قوم کے اور ہماری افواج پاکستان کے ہرگز مفاد میں رہی ہے میں باوجود اس کے کہ ناقد ہوں بہت ساری پالیسیوں پر جو مجھے سیاسی طور سے ہمارے اداروں کو نہیں کرنی چاہیے ان کے ناقد ہونے کے باوجود میں اپنی پاکستان کی فوس سے بہت محبت رکھتا ہوں ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سیاست میں پڑھیں اور پریس کانفرینسیں کریں نغمیں بنائیں اور ڈرامیں لکھیں اور سکرپ لکھیں اور لوگوں کو پوسٹنگ کرائیں اور اپنی پسند اور ناپسند کی لوگوں کو آگے بڑھائیں یہ تو ان کا کام نہیں ہے یہ سیویل اداروں کا کام ہے اور سیویل اداروں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے حکومتیں آتی جاتی ہیں حکومتوں کے لیے جو ایک جمہوری انداز ہے وہ وہی جو ہے قابل قبول ہے لیکن اس جمہوری انداز کو بھی ہم نے گزشتہ برسوں میں جس طریقے سے من پسندیدہ لوگوں کو لانے کے لیے آگے بڑھائے آئے اور کچھ لوگوں کے اوپر بے تہاشا اخراجات کی ہیں بے تہاشا ان کو فنڈس مہیا کیے جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو محبے وطن پارٹی ہیں جو اس ملک کے نظریے سے لگاو رکھتی ہیں جو اس ملک کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہیں جو اس ملک میں ایک امن و امان اور خوشحالی چاہتی ہیں ان پارٹیوں کو جو ہے دور رکھا گیا ہے سیاست میں ان کو قریب نہیں آنے دیا گیا ہے اور ان کا حقیقی منڈر جو جس صورت میں بھی ہو سکتا تھا اس سے بھی محروم رکھا گیا ہے تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ طاقتیں جو ملک دشمن ہے جو ملک سے محبت نہیں کرتی اور ملک کے خلاف ہیں وہ طاقتیں طاقتور ہو گئی ہیں اور وہ اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مسلسل جو ہے وہ کوشش اور کاوش کر رہی ہیں مارچ ابھی چھے دن جو ہے ان حدود میں رہے گا جس میں ابھی ہمارے خان صاحب کی حکومت ہے اور ان حکومتی حدود میں رہتے ہوئے تو انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے کوئی تصادم کا خطرہ نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑے کا امکان نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ جلوس کے اسلام آباد داخل ہونے کا ہے اور اسلام آباد جب وہ داخل ہوگا تو اس وقت تک وہ اپنا پریشر کتنا بڑھائیں گے یہ دیکھنا ہوگا اور یہ اصل چیز جو ہے وہ لڑائی بھی یہی ہے پی ڈی اے میں کی حکومت سے اور انتخابات کرانے سے متعلق جو ہے خان صاحب اتنے زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتے اگر انہیں انتخابات کرانے ہوتے تو ان کے پاس یہ آپشن تو موجود ہے ہر وقت موجود ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے دو صوبوں کی حکومت توڑ دیں اور جب وہ حکومت توڑ دیں گے تو فوری طور سے ظاہر انتخابات کرانے ہی پڑیں گے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے ان کا جو پورا کا پورا زور ہے جو پورا ان کا مقصد ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کرنا ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے انہیں دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ ان کے ان من پسندیدہ مطالبات کو پورا کریں اور یہ مطالبات کیا ہیں ایک تو وہی ہے کہ جو تقرری اب ہونے والی ہے اس تقرری کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ حقاصل ہے کہ وہ آئیں اور جب وہ آئیں تو وہ اس کا فیصلہ کریں وہ موجودہ حکومت کو یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ یہ تقرری جو ہے ان کی منظوری سے ہو اور میاں نواز شریف کو یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ ان کی ثواب دید اور ان کے مشورے سے یہ تقرری ہو تو اصل جنگ تو وہی ہے بنیادی نکتہ تو اس جنگ کا وہی ہے اور یہ نکتہ جو ہے یہ کب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے بگرگو رہے گی اور یہ معاملات جو ہیں اعتجاج کے ریلی کے مارچ کے اسی طرح چلتے رہیں گے اسلامباد کے سارے ہوتلوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے یہاں لوگوں کو جو مقیم ہے ان کے بارے میں چھانبین رکھیں اور یہ دیلی کی ریپورٹ دیں کہ یہ لوگ جو ہے دھرنے کے سلسلے میں تو نہیں آئیں اس طرح سے اسلامباد جو ہے ایک بلکل بند زون ہو گیا ہے ریڈ زون ہو گیا ہے جہاں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی نکلنا مشکل ہوگا کیونکہ اب کنٹینر لگائے جائیں گے خاردار تاریں لگائے جائیں گی اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں تو یہ صورتحال تو اس وقت ہوگی جب یہ جلوز جو ہے وہ اسلامباد کی حدود کے قریب پہنچے گا اور یہ مرحلہ آنے میں ابھی تین چار دن باقی ہیں اس وقت تک جو صورتحال ہوگی اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو آگا کرتے رہیں گے بہت شکل آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور تفسرہ کریں انشاءاللہ آپ سے ان موضوعات پر باتچیت جاری رہے